موسیقی ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے about the enthalpy measurement ابھی تک جو اس چیپٹر میں ہم چیزیں سٹڈی کر کے آئے ہیں جو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ enthalpy کیا ہوتی ہے اسے related equations ہم نے derive کی تھی اور examples جو ان سے ہیں وہ study کی تھی about different enthalpies تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ enthalpy is basically the total heat content of any system اب ہم نے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جگہ جگہ لکھا کہ بھائی دو water hydrogen کے molecule ملکے oxygen سے ملتے ہیں اور 2H2O بنا دیتے ہیں اور enthalpy of formation جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی 282 point something kilo joule per mole اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو value ہے یہ کہاں سے آئی ہے and this value کمہ یہ کیسے کیا گیا ہے in case of exothermic اور endothermic reactions ان cases میں تو ہم اگر exothermic reaction ہو رہا ہے اور اس کی heat جو نگلنے والی ہے وہ کافی زیادہ ہے تو اگر یہ system ہے تو ہمیں اس کا temperature جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا کہ temperature اس کا بڑھ گیا ہے یہ چیز اب گرم ہو رہی ہے system آپ کا temperature جو ہے وہ rise کر رہا ہے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس کی enthalpy جو ہے اس میں increase ہو رہا ہے یا exothermic reaction ہے similarly اگر آپ کے پاس endothermic reaction ہو تو endothermic reaction میں جو آپ کا system ہے وہ تھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا اس کا temperature will start dropping تو جو اس کا temperature ہے وہ drop ہونے شروع ہو جائے گا اور we can tell کہ آپ کا جو reaction ہے وہ endothermic جا رہا ہے but still وہ تو آپ کا دیسی طریقہ ہے you cannot find out the exact value کہ بھائی اس میں سے 100 kg جول energy نکل رہی ہے یہ 100 kg جول energy یہ لے رہا ہے تو یہ جو exact figure ہے وہ find out کرنے کے لئے ہمارے پاس دو methods ہیں اور جو operators use ہوتا ہے for measuring the enthalpy is called calorimeter اور calorimeter جو ہے اس کی آگے پہ جو ہے وہ two types ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں for measuring about enthalpy of any reaction number one is the glass calorimeter and number two is the bomb calorimeter these are the two different types of calorimeter which are being used اور ان میں ان کو ہم detail میں جو ہے اپنے دو topics میں study کریں گے تو آج کا جو ہمارا topic ہے that is about the glass calorimeter کے glass calorimeter کیفے workout کرتا ہے and how we can find out the enthalpy related to the glass calorimeter کے glass calorimeter کو use کرتے ہوئے ہم کسی بھی reaction کی system کی جو ہے وہ enthalpy جو ہے وہ کیوں کیسے استعمال جنسا ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ اس کا سمجھنا پڑے گا اس کی ڈائیگرام جو کہ بہت ہی آسان ہے ہوتا کیا ہے اس کے اندر کہ ایک container ہے say this اس container کے اردگرد جو ہے آپ کے پاس آپ نے اس کو insulate کیا ہوا ہے اگر یہ container ہے آپ کا تو اس تمام area میں آپ نے کوئی ایسا material بھرا ہوا ہے جو کہ insulated ہے insulation کیا کرے گی it will not allow the heat to pass through the surrounding یہ نہ ہی باہر سے heat اس کے اندر جانے دے گی اور نہ ہی اس کے اندر ہونے والے reaction کی heat surrounding میں آنے دے گی یہ جو insulation ہے it will help to maintain the system کی جو enthalpy ہے وہ اس کے اندر ہی رہے گی اوپر سے بھی آپ نے اس کو بند کیا ہوتا ہے like this اور اس کے اندر جو ہے یہ اب آپ کا system جنسا ہے وہ بن گیا اور system جو ہے وہ insulated ہے اس کے اندر سے heat loss اور heat gain جو ہے وہ نہیں ہو رہا اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک stirrer ڈالا ہوتا ہے stirrer کہتے ہیں وہ چیز جو ہلانے کے لئے استعمال ہوتی ہے جو بھی reaction آپ کروا رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ایک thermometer جو ہے وہ لگایا ہوتا ہے تو this is the operators of glass calorimeter اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ workout کیسے کرتا ہے یا ہم کسی بھی reaction کی جو ہے وہ enthalpy اس کے ثلو جو ہے وہ کیسے find out کرتے ہیں آپ نے سب سے پہلا procedure کیا کرنا ہوتا ہے without starting it پہلا procedure ہوتا ہے کہ you have to find out the number one is room temperature آپ کیا کریں آپ room temperature کو معیر کر لیں جتنا بھی ہے آپ کا وہ آپ کا ہوگا T1 وہ آپ نے find out کر لیا second is کہ آپ اس کے اندر reaction کو start کرائیں put the reactants into the glass calorimeter اب اپنے reactants کو glass calorimeter میں ڈالیں reaction start ہوگا stirrer سے اس کو ہلاتے رہیں اور پھر کیا کریں ایک خاص interval of time کے بعد جب آپ کو لگے کہ reaction جونسہ ہے وہ ہو گیا ہے تو آپ final جنسہ temperature وہ بھی measure out کر لیں آپ کے پاس ترمومیٹر اسی لئے لگایا گیا ہے کہ اس کے reaction کے اندر produce ہونے والی heat جو ہے وہ temperature کی شکل میں آپ کے پاس measure آ جائے اگر endothermic reaction ہے تو temperature room temperature سے کم ہوگا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور اگر exothermic reaction ہے تو it will be more than the room temperature جو بھی energy evolve یا absorb ہو رہی ہے temperature کی شکل میں آپ کے پاس ثرمومیٹر سے جو ہے وہ reading آ جائے گی اب آپ نے جو reactants ڈالے تھے وہ آپ کے پاس pre-weight تھے نمبر 4 ہے جی pre-weight آپ نے جو ان سے ہیں وہ ڈال لے ہیں pre-weight کا مطلب ہے کہ آپ نے reactants کو ڈالنے سے پہلے ان کا mass جو ہے وہ find out کر لینا تھا اور وہ correct کر کے آپ نے جو ان سے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنی چیز کتنی quantity میں ڈالی ہے وہ اس کا mass جب آپ نے ڈال دیا تو now you can find out the heat of the system کہ system کے اندر کتنی heat جو ہے وہ موجود ہے آپ کے پاس جو reactant f سے اگر وہ aqueous medium ہے water ہے تو آپ اس کو جنسا reaction ہے آپ کے پاس جو equation ہے basically glass calorimeter کی that is q جو کہ heat ہے جو کہ ہم نے find out کرنی ہے q is equal to m multiply by s multiply by delta t اب m کیا ہے m is the mass of the reactants جو چیز آپ نے دونوں چیزیں reactants کی شکل میں اندر ڈالنی تھی وہ ان کا mass ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے s ہوتی ہے specific heat اور specific heat جو ہوتی ہے وہ ہر system کی ہر substance کی ہر compound کی جو ہے وہ خاص ہوتی ہے وہ water اس لئے لے رہے ہیں کہ ہمارا aqueous solution ہے تو we will use the specific heat of water and delta t آپ کے پاس آئے گا کہ آپ جب final temperature سے room temperature کو minus کر دیں گے تو آپ کے پاس delta t جو ہے وہ آ جائے گا اب یہ سارے چیزیں موجود ہیں آپ اس کو اٹھا کے if equation کے اندر put کریں گے and you will get the answer of q جو کہ آپ کی enthalpy ہے آپ کے پاس heat content of the system جو ہے وہ نکل آئے گا and you will be able to find out the enthalpy of the system this was the method using the glass calorimeter کہ کیسے ہم glass calorimeter کو استعمال کر سکتے ہیں about finding out the enthalpy اس کو میں پھر سے revise کر رہا ہوں آپ نے mass جو ہے reactions کا وہ find out کرنا ہے اور اس کو اس کے glass calorimeter کے اندر ڈال دینا ہے temperature آپ نے پہلے room temperature find out کر لینا ہے اور پھر reaction کو ہونے دینا ہے and once the reaction is completed آپ نے اس کو final temperature بھی مئے کر لینا ہے and s آپ کو literature سے ملے گی جو کہ water کی آپ لیں گے specific heat of the reaction mixture یہ ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے delta t لے لیں گے اور آپ کا جو ہے وہ اس equation میں put کرنے سے enthalpy کی value جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گی اب ہم اسی چیز کو with the help of an example لنسا ہے وہ سمجھتے ہیں جو کہ آپ کے book میں بھی given ہے second example of your chapter number 7 جس میں ہم نے glass calorimeter والی equation کو use کرتے ہوئے enthalpy جو ہے وہ find out کرنی ہے وہ کہتا ہے جی کہ اب سے پہلے آپ لکھ لیتے ہیں data کے آپ کو کیا چیزیں given ہیں now اگر آپ statement پڑھیں تو they say neutralization of 100 cm cube آپ کو کیا دے دیا volume volume point at 25 degree c 25 degree c کے اوپر 100 ml یا cm cube and ml are same 1 cm cube is equal to 1 ml تو 100 ml جو ہے آپ کے پاس 0.5 molar NOH solution کا react کروایا گیا 100 cm cube of 0.5 molar HCl کے ساتھ اب جب reaction ہوا تو یہ جو ہے this is basically T1 اب جب reaction ہو گیا اور جو final temperature اس نے بتایا کہ temperature of the reaction mixture جو ہے وہ raise ہوا اور raise ہو کے کہاں پر پہنچا 28.5 degree c یہ آپ کے پاس basically T2 ہوگا the final temperature جس کے اوپر آپ کا جو ہے وہ پہنچ چکا ہے آپ نے find out کرنا ہے required میں آپ سے وہ مانگ رہا ہے heat of neutralization جس کو آپ delta H0 into N سے represent کرتے تھے یہ heat of neutralization آپ نے find out کرنی ہے where اس نے specific heat of water جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے specific heat of water جو S تھی جو کہ ہمیں equation میں use کرنی پڑے گی وہ اس نے mention کر دی 4.2 جول پر kelvin پر گرام تو you need to remember the units of specific heat as well اب آپ کے پاس example میں کرنا کیا ہے کہ آپ کے پاس 100 cm3 100 cm3 0.5 molar NOH کو react کروایا 200 cm3 of 0.5 molar HCl کے ساتھ اور temperature اس کا یہ بد گیا اور specific heat water کی یہ ہے آپ کو heat of neutralization find out کرنی ہے اب ہم اس کے چلتے ہیں solution کی طرف c تو آپ کے پاس جو آنسر آیا that was 3.5 kelvin اب اس کو میں c میں سے منس کر رہا ہوں لیکن لے میں نے آنسر kelvin میں لیا ہے کیوں اس میں بھی 273 ایڈ کروں اس میں بھی 273 ایڈ کروں اور پھر دونوں کو منس کروں تو 3.5 ہی آئے گا لہذا میں نے اس کو kelvin میں یہی پہ لکھ دیا کیونکہ ڈیفرنس ہے نمبر وان سیکنڈ چیز جو ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایم نہیں ہے ہمیں ایم چاہیے ہمیں دی گئی ہیں دنسٹیز یا جو ہے والیم کی شکل میں دیا گیا ہے سیکنڈ چیز جو ہے ہم فائنڈ آٹ کریں گے ایم کو اب آپ دیکھیں کہ دنسٹی آف وارٹر وارٹر کی دنسٹی جو ہوتی ہے دنسٹی آف وارٹر وہ ہوتی ہے 1 گرام پر سینٹی میٹر کیو دنسٹی ہوتی کہا ہے دنسٹی is equal to mass over volume تو دنسٹی آف وارٹر قریب قریب 1 گرام پر سینٹی میٹر کیو ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو ہے سینٹی میٹر کیو کتنے ہیں ٹوٹل ہمارے پاس والیم کتنا ہے والیم ہمارے پاس ہے 100 سینٹی میٹر کیو او او ایچ پلس 100 سینٹی میٹر کیو او ایچ سی ایل تو ٹوٹل ہمارے پاس 200 سینٹی میٹر کیو جو ہیں وہ موجود ہیں اگر ایک سینٹی میٹر کیو میں of water we have 1 گرام of water تو 200 سینٹی میٹر کیو میں کتنا ہوگا that will be multiplied with this تو ہمارے پاس جو mass آگیا اب total سسٹم کا وہ آگیا 200 سینٹی میٹر کیو آپ لوگ یہاں یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں تو 100 سینٹی میٹر کیو ایچ سینٹی میٹر کیو اور ایچ کے دیئے گئے تھے لیکن وہ 0.5 مولر سلوشن تھا تو سلوشن کی بات ہوگی تو وہ basically water ہی تھا کیونکہ ان کا solution water میں بنا ہوا ہے اس وجہ سے ہم جو دنسٹی لے رہے ہیں وہ water کی لے رہے ہیں کہ آپ کے پاس مس جو ہے وہ آپ نے ہم calculate کر لیا ہے نیکس جو چیز ہم فائنڈ کریں گے وہ ہوگی انتھالپی لیکن اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ نمبر اف مولز دیکھنے ہیں کہ کس ترہ ان والو ہو رہے ہیں ان ہنڈر سینٹی میٹر کیوگ اب یہاں پہ جو چیز ابھی تک ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے م is equal to 200 گرام and delta t is equal to 3.5 kelvin s جو ہے وہ ہمارے پاس given ہے جو کہ ہے 4.2 جول پر kelvin پر گرام یہاں سے ہم ان کو پٹ کر کے q کی ویلیو نکال یں گے ابھی تھوڑی دیر میں اس سے پہلے ہمیں مول دیکھ نے ہیں اب 0.5 molar solution کا کیا مطلب ہے 0.5 molar solution کا مطلب یہ ہے کہ 0.5 moles present in 1 liter اگر آپ molarity کی definition اپنی previous classes کو یاد کریں تو وہ یہ تھی کہ number of moles present in 1 liter of the solvent یا water تو 0.5 molar solution کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس 1 liter کے اندر 0.5 moles of HCL یا NOH موجود ہیں اگر یہ NOH کا case ہم لے لیتے ہیں تو 0.5 molar NOH solution کا مطلب ہے 0.5 moles in 1 liter لیکن ہمارے پاس تو liter نہیں ہیں ہمارے ہمارے پاس 100 centimeter ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہم divide کریں گے 10 سے اور ہمارے پاس جو moles آئیں گے now that would be 0.05 moles of NOH present in 100 centimeter cube زائد ہی بات ہے کہ liter میں 0.5 moles سے 100 centimeter میں اس کا دسوہ حصہ ہوگا نا 100 centimeter is the tenth part of 100 centimeter cube تو 100 centimeter cube میں 0.5 تھے تو 100 میں 0.5 تھے تو 100 میں اس کا بھی دسوہ حصہ ہوگا اس کو جب میں 10 سے ڈیوائیٹ کروں گا تو I will get this similarly on the same note ہمارے پاس HCL کا بھی یہ حصاب ہے 0.5 mole of HCL present in 1000 centimeter cube تو 100 میں کتنے ہوں گے 100 میں centimeter cube میں ہو جائیں گے 0.05 moles of HCL یہاں تک چیزیں آپ کے پاس clear ہیں اب ہم if کے لئے آگے find out کریں گے اپنے اس data کو use کرتے ہوئے ہم find out کر لیں the heat enthalpy Q is equal to M multiply by S multiply by delta T M is 200 grams S ہمیں given ہے 4.2 جول per kelvin per gram and multiplied by 3.5 kelvin of delta T تو اس سب کو جب میں solve کروں گا تو I will get answer 2940 جول which is equal to 2.94 kilo جول اور چونکہ ایک reaction ایک دو تھرمک ہے so I have to write کے ساتھ divide کر دیں گے 0.05 moles موجود تھے تو اب ہمارے پاس unit will consistent ہو جائیں گے یہ تھی q جو کلو جول میں تھی ہم ہمیں چاہیے delta h جو جو ہوتی ہے kilo joul per mole تو ہم اپنے number of mole سے divide کریں گے تو ایک mole کا answer آ جائے گا اسی وجہ سے ہم نے یہ number of moles پہلے نکال تھے تو minus 2.94 kilo joul کو 0.05 mole سے multiply کروں گا تو I will get the final answer of delta h n is equal to minus 58.8 kilo joul per mole this is how we have calculated the amount of heat of neutralization or enthalpy of neutralization for hcl and naoh تو یہ example کی مدد سے آپ کو glass kalorimeter کی application بھی پتہ لگی اور اس equation کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے کسی بھی system کی heat of neutralization ہمارے اس case میں اور جنرل case میں کسی بھی system کی enthalpy جو ہے وہ find out کر لی ہے so this was our topic of glass sample کی مدد سے اس question کو ہم سمجھ لیں گے تو یہ ہمارا پہلا kalorimeter تھا جو کہ آج ہم نے study کیا